خوبصورت بیوی تو ملے لیکن شوہر نے اس کی قدر نہیں کی جلد طلاق نے دستک دی اور ایک پاک رشتہ بکھر گیا سب کچھ ایک دوسرے کی سہمتی سے ہوا مگر پھر بھی پھر بھی طلاق شدہ پتی کے دماغ سے طلاق شدہ پتنی اتری نہیں اور پھر ایک دن اس کے سر پر ایسا پاگل پنسوار ہوا کہ طلاق شدہ بیوی پر انترکام کے ایک کے بعد ایک کے بعد کئی وار کر دیے بیوی کی خوبصورتی شوہر کا پاغل پن اور پھر انتقام کا پکڑا تامن شادی طلاق اور واردہ اکرام بیگم پر شادی میں نے نگینہ میں شادی کرتی رڑکی کے پتے اور اس لڑکے نے میری لڑکے کو دے رکھا اور اس کی جا جائی اس کے سمدھتے لڑکے دے رکھے تو اس نے میری لڑکے پر تلاہ دی دیا بہت خیل نہ ہوئی تو اس نے میری لڑکے پر تلاہ دی دیا بزرگ پتا شمشاد علی رونا تو نہیں چاہتے تھے بڑی بیباکی سے اپنی ویتھا سنانا چاہتے تھے لیکن دل کی گہرائی کے بیچ دفن درد ہی اتنا گہرا تھا کہ اپنے عشق تھام ہی نہیں پائے میڈیا سے اپنی بات بتاتے بتاتے رو ہی پڑے بھرے گلے سے اپنی بیٹی گل افشا کی داستانے درد بیان کرتے چلے گئے جو فلحال بجنور کے زلہ اسپتال میں بھر دی زندگی جینے کے لیے موت سے چتو زہد کر رہی ہے گل افشا کا سارا جسم بوری طرح زخمی ہے کپڑے خون سے سنے ہیں شریر پر دھار دھار ہتیار سے جگہ جگہ کئی بار کیے گئے ہیں پدحواس گھبرائے روتے بلختے پتا شمشاد علی کا عاروپ ہے کی بیٹی گل افشا کی حالت کا ذمہ دار ان کا طلاق شدہ داماد پپیل ہے جس نے پاگل پن کی حد بار کرتے ہوئے بارہ اکتوبر دو ہزار پندرہ کے دن دن دہاڑے ان کی طلاق شدہ بیٹی گل افشا پر قاتلانہ وار کر دیا وارداد سریام انجام دی اور پھر گل افشا کو منا سمجھ اس کا طلاق شدہ پتی کپل فرار ہو گیا میرے لڑکی کو اس نے قتل کرنا چاہا میں آپ سے یہ نمازن ہے یہ میری آپ سے کوشش ہے گلتے جا کہ اس کو کڑی سے کڑی سجا ملنے چاہیے ماننے والا کون ہے؟ ماننے والا کفیر کفیر کون ہے؟ کفیر اس کا جو پہلا شہر تھا وہی شادی کی تھی تلاق شدہ گل افشا بزنور کے زرہ اسپتال میں بھرتی زندگی جینے کے لیے موت سے جد و زہد کرنے پر مجبور ہیں گل افشا کے دماغ پر دہشت ابھی بھی ہاوی ہے خوف کی تصویت ابھی تازہ ہے جب اس کے تلاق شدہ پتی کپیل نے تھاردار ہتیار سے کھونی کھیل کھیلا دو سال پہلے گل افشا آروپی کپیل کی بیوی بنی تھی لیکن کپیل نے گل افشا پر زادتی کی سیمہ پار کر دی گیر عورت کے لیے پتنی پر ستم پرپانے شروع کر دیئے اور پھر اب سے چار مہینے پہلے گل افشا کو زندگی کے دورہ پر اکیلا چھوڑ کر تلاق لے لیا لیکن پھر بھی خوبصورت گل افشا کو دماغ سے نہیں نکال پایا خود سے تو الگ کر ہی دیا اور کوشش کرنے لگا کہ گل افشا دوبارہ کسی اور کی ہو بھی نہ پائے دو سال پہلے شادی ہوئی میری اور چار مہینے پہلے ڈیووس ہوا اس دیووس کے بعد میں رہی ہاں شادی میں آئیتا ہی ہاں کھا اپنی کھا لگے ہلی پر تو میں وہاں یاد جاہر سی بات ہے جبکہ شادی میں آتا ہے تو سبھر گئی آتا ہے اس طرح مجھے نہیں معلومتا کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہو جاگا کیونکہ جب سب کچھ فائنل ہو چکا تھا تو اسی بیچ میں آگئی میں نے کہ کچھ ہوگا نہیں شاہد تو میں اپنے کھا لگے کھر ساری تھی راستہ میں یہ مجھے ملا اس نے مجھ پر ریک کیا جان لیا ہاں اللہ کیا مشکل جب میں بہوش ہو گئی تو اس کو لگا کہ شاید میں مر گئی وہ اسی بیچ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جب میرے نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی وہ جب مارنا چاہتا ہے 100% مجھے مارنا چاہتا جہاں تک وہ اس کا مند میں مجھے مارنے کی ہے اور وہ چھوڑ کے بھی سلیہ بھاگا کہ میں اس کی نظر میں مر چکی جب میں بہوش ہو گئی تو وہ بھاگ گیا کہ یہ مر گئی 12 اکتوبر کے دن گلف شاہ کسی رشتے دار کے یہاں شادی میں گئی تھی یہ اسی خوشی کے ماحول کا ویڈیو ہے لیکن خوشی کا یہ عالم اس وقت دمگین ہوا جب عاروپی کپیل نے گلف شاہ پر جان لیوہ حملہ کیا پرحال زخمی گلف شاہ کا علاج جاری ہے پولیس نے پیڑیت کے بیان پر کیس درچ کر عاروپی کپیل کی تلاش تیز کر دی ہے لگینہ کسوے میں بلستہ نام کی ایک محلہ جو اپنے رشتے داری میں سادی میں گئی ہوئی تھی اس کا طلاق شدہ پتی دھاردار ہتھیار سے اس کی گلے پر چوٹ پہنچا ہے گمیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے ٹھیک ہے 307 ای پی سی کا عویوک پلنکرت ہے عویت کی گرفتاری کیا رہی ہے پہلے پاک رشتہ توڑ کر پتنی گلف شاہ سے پتی کپیل نے تلاق لیا پھر اس کی زندگی کو زخم دیا آخر یہ کہاں کی انسانیت ہے پرحال عاروپی کپیل پولیس گرفت سے باہر ہے پولیس کو اس کی شدت سے تلاش ہے لیکن شادی کے بعد تلاق اور پھر سمگین گناہ کی یہ باردار ثابت کرتی ہے کہ انسان کے سر پر سنق سوار ہو جائے تو پھر پھلا پورا کچھ بھی نہیں دیکھتا پرشت زیدی بجناور سمجھا آپ دیکھئے جب بے خوف ہو جائیں لٹیرے تو پولیس ہو جاتی ہے پس نشانے پر ہوتی ہے بھولی جنتہ دولت سے ہاتھ دھوکر کھاتی ہے گولی بجناور کے زلہ اسپتال میں زخمی حالت ملائے گئے یہ ہے سپیر پارٹ کاروباری راجیب گپتا جو اس وقت بہت تخلیف میں ہیں کاروباری راجیب کے پیر میں گولی لگی ہے جسے نکالنے کی جیتوڑ کوشش چاری ہے کاروباری راجیب کے ارد گرد کھڑا ان کا پریبار اپنی بدقسمتی ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ ہی خوش قسمتی بھی کہ کاروباری راجیب کی جان بال بال بجی ورنہ گولی مارنے والے شاتر لٹیروں نے جان دینے کے مقصد سے ہی گولی ماری تھی جی ہاں کیش پانچ لاکھ روپے سے ہاتھ دھو چکے کاروباری راجیب لوٹ کا شکار بنے ہیں جنہیں بارہ ستمبر دو ہزار بندرہ کی دو پہر تقریباً ڈیڑ بجے دن دہاڑے بیچ سڑک پر گولی ماری گئی سی سی ٹی وی میں قید ان تصویروں سے اس بات کا ساپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بے لگام ہو چکے اپراد ہی پولیس کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں سکوٹی پر سوار شخص کاروباری راجیب ہیں جو بیگ میں کیش پانچ لاکھ روپے لے کر آگے بڑھ رہے تھے مگر انہونی کے اس آہر سے انجان تھے جہاں بائک پر سوار دو لوٹے رے ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کا ٹیکٹر پارٹس کا کام ہے اور ان سے لوٹ ہوئی ہے پانچ لاکھ روپے کی تین لاکھ پی چھترہ یار بینک سے نکال لے تھے ایک سکس سے اور ایک لاکھ پچیز یار روپے دخان سے نکال لے تھے اور لے کر آ رہے تھے بینوں ٹیمٹ سے سامنے ان کو گولی مار کے ان سے بلواز جو ہے پیسے چھنکے لے گئے اور پیر میں گولی لگی ہوئی ہے حالت سیریز سے اسے افتفاق کہیں یا پھر ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ یہ سوال اس لیے بھی اٹھا ہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی قریبی نے ہی شاتر لٹے رو کے کان تک کاروباری کے پیسے کی جانکاری دی کیونکہ کچھ پیسے تو دکان سے لیے گئے اور کچھ روپیا کاروباری راجیب نے سیول لائن میں ستھت ایکسز بینک سے نکالے تھے پورے پانچ لاکھ روپیا لے کر جیسے ہی کاروباری راجیب نے نئی بستی علاقے کا رخ کیا خات لگائے شاتر لٹے رو نے بائک سے کاروباری راجیب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا پندوق کے بل پر لوٹ پاٹ بچائی اور ویروت کرنے پر پیر میں گولی مار دی اور کوئی بھی رہاگیر بدماشوں کا بال بھی باقا نہیں کر پایا ایک دیوڑ بجے یہاں پہ دیوڑ بجے وہ سیس بینک سے پیسہ نکال کے باہر گئے نکلے تو روڑ پہ دو لوگوں نے موتر سائکل پہ ان کو سامنچہ دکھا کر اور ان سے پیسے نکلے سامنن میں بدانی کاروائی کی جاری ہے اور سمیت رکار پہ مارے بھولے ماری ماری پانچوں کچھ بہت ماری ہے بھولی بھی ماری ہے جو پیر میں بھولی رکی ہے جس کا ٹیٹ پونیا جا رہا ہے بجنور پولیس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی علاقے کی ناکے بندی کی ہے یا پھر یوں کہیں خاکی کے گرتے ساتھ کو بچانے کی کوشش کی گئے کیونکہ دن دہر بے خوف اپرادی پولیس کو ٹھینگا دکھا کر بھولی جنتہ کی گاہی کمائی برہار ساف کر رہے ہیں زندگی چھین لینے کا ڈر دکھا کر لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں اور اس سے بھی جی نہیں بھار رہا ہے تو راجیب جیسے کاروباری کو گولی مار رہے ہیں بجنور کی بھولی جنتہ خوف سے بھری ہے کی اگر اسی طرح سے اپرادیوں کا بول بالا رہے گا پولیس نت مستق رہے گی تو عام جنتہ کیسے سکون کی سانس لے پائے گی حرشت زیدی بجنور سمجھا پس مہا چوری کی مہا واردات جاہے دکان کھالی کر دی گئی ایک سو ایک موبائل ڈیڑھ لاکھ روپے کیش تقریباً پچیس لاکھ روپے کی چوری چور شاتری کر کے چورا لے گئے واردات بڑی شاتری سے انجام دے لیکن دکان کا سی سی ٹی وی سچیت تھا چوری کے وہ پل اپنی نظر میں اس نے قید کر لیا ہے رازدھامی لخنو کے مانکنگر علاقے میں ستھت نیو پیئر بزنس سینٹر جو ایک موبائل شاپ ہے لیکن 10 اکتوبر 2015 کی اہل سبح وقت تو تقریباً ساڑھے چار بجے جب موبائل شاپ پر شاتری چورو نے دستک دی تو مہا چوری کی مہا واردات سامنے آئی ہم کچھ بتائیں اس سے پہلے ڈھلتی رات کی خاموشی کا فائدہ اٹھانے والے اس شاتر چورو کی ہر ایک حرکت پر گوھر کریے جو دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوتی چلی گئیں سب سے پہلے ذرا اس شاتر چور کو دیکھئے جو دکان کی ریکی کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے انتظار میں کھڑا آس پاس کی آہٹ بھاپ رہا ہے انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور شاتر چورو کے پورے گروہوں نے اپنی اٹنڈنس لگائی کسی کے ہاتھ میں کٹر ہے تو کسی کے ہاتھ میں بیک یعنی پوری تیاری کے ساتھ موبائل شاپ پر تھابا بولا گیا اب ذرا اندر پہنچے اس چور پر نظر ڈالیے جو کیش کاؤنٹر سے نگدی سمیٹنے کے بعد باکس میں بند صرف بیش کمتی موبائل کو اکٹھا کرنے میں جھٹا ہوا ہے جو مہنگے موبائل سے اچھی طرح سے واقف ہے چہرے پر نکاب ڈالے سی سی ٹی وی سے بھی بچنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی شاپنگ کمپلیکس کے چوکیدار نے چوری کی آہٹ محسوس کی شور مچانا شروع کر دیا لیکن مقصد پورا کر چکے پانچوں چور مال متہ سمیت بھاگ کھڑے ہوئے دو دن پہلے جو ہے راتری میں نکاب ڈال کے چوری کی گئی ہے تاہی پانچ لوگ تھے اور یہ گھٹنا صبح چار اور شے کے درمیان تھی وہاں پہ آلڈی اس کمپلیکس میں چوکیدار رہتا تھا چوکیدار نے دیکھا یہ سب ہوتے ہوئے اور جب یہ سب لوگ پچکٹ چکے تھے چلایا چلانے کے بعد وہاں پہ لوگ بھاٹے ہیں ساری کے ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سی سی ٹی وی کی جو فٹیج ہے اس میں پاپت ہو گئی ہیں اس کا مدیان کر رہے ہیں اگزامینیشن کر رہے ہیں اور پیاس کر رہے ہیں کہ ان کی شناکت ہو سکے اس کا پرچار پرسار بھی کر رہے ہیں موبائل شاپ کے مالک کی مانے تو کیش کاؤنٹر میں ڈیڑھ لاکھ روپیا تھے اور چوری کیے گئے مہنگے موبائل کے کیمت لاکھ روپیا تھی نگتی سمیت 101 موبائل کی چوری انجام دی گئی چوری کیے گئے مال مطے کی کیمت تقریباً 25 لاکھ روپیاں کے گئی ہے اور سی سی ٹی وی کے ادھار پر شاتر چوروں کی شناکت جاری ہے جہاں ابھی تک یہ نہیں تیہ ہو پایا کہ آخر شاتر چور گرہو رازدھانی لخنوں میں سکریے ہیں یا پھر پڑوسی جن پدوں سے آئے تھے ایس پی پوری ویراجی ملہترا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد رازدھانی لخنوں پولس کا ماکھول اڑانے والے شاتر چوروں کو بے نقاب کیا جائے گا جنہوں نے 25 لاکھ کی مہچوری انجام دی اور ہمارا پریاس ہے کہ جلدی سے جلدی ان کی شناکت ہو ان کی گریفتاری ہو اور جو یہ موبائل فونس اور کیش قریب 20 لاکھ روپے کا تو کیش ہے اور 101 موبائل فونس جو چوری ہوئے ہیں جو قیمت قریب 25 لاکھی بیٹھے گئے تو اس کو ہم ریکاور کریں اور جن لوگوں نے اتنا کاریت کی ان کو گریفتار کریں اور ان کے برد کھلی سے کھلی کاروائی کریں گینگسٹر میں کاروائی کریں اور بڑی کٹھوڑ کاروائی کی جائے گی اس میں الیکٹرونک سر بیلانس کی بھی مدد لی جا رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ شیگر ہم اس گھتنا کا پردہ فاش کریں گے گریفتانیا کرائیں گے اور جو موبائل سے ان کو ریکاور کریں گے صاحب خود حیران ہے کہ کیسے شاتر چوروں نے بڑی شاتری کے ساتھ مہا چوری کی مہا واردات انچام دی ایس پی پوروی راجیب ملہترہ نے دم بھرا ہے کہ شہر میں لگے تمام سی سی ٹی بی پوٹیج کھنگالے جائیں گے رازدھانی میں سکریے اپرادھیوں کی گرفتاری کی جائے گی جس سے یہ تیہ ہوگا کہ چوری کی واردات میں شامل کس شاتر گروہ کا ہاتھ ہے کچھ اپرادھیوں کی کرائیم کنڈلی بھی کھنگالی جائے گی اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا اسی کے آردھار پر پولیسیاں کار روائی کی جائے گی جہاں شاتر چور گروہ کا بچنا مشکل ہی نہیں نام ممکن ہو جائے گا رام کشور پال لکھنو سمچہ پس لائن آرڈر میرٹ کا بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں بھی کرائیم کا گراف دن دوکنا رات چوگنا ترقی کر رہا ہے گھر سڑک آفیس کوئی جگہ پبلک لیے سرکشت نہیں ہے ایک واردات کا خوف جنتہ کے ذہن سے نکل نہیں پاتا کہ ادلی واردات پھر دستک دیتی ہے اور پھر دہشت ہی دہشت تصویر چو سٹھ سال کی بزرگ ترلوک کور کی ہے بجلی ویبھاگ سے لٹائرڈ ایک مہیلا میرٹ کی تھانا کنکر کھڑا کے سبحاش پوری علاقے کی رہنے والی لیکن بارہ اکتوبر دو ہزار پندرہ کی صبح وقت تقریباً نو بجے جب بزرگ ترلوک کور کی حتیہ کی خبر پھیلی تو ان کے پریبار کے ساتھ ساتھ اس تھانی نباسی بھی خوف سے بھر گئے ماتم پسر گیا اسطلاح پولس کو دی گئی مرڈر کی سوچنا سنتے ہی پولس نے موقع کا رکھ کیا اور جب موقع واردات پر پہنچی تو بزرگ ترلوک کی خون سے لٹپت باڈی ان کے کمرے میں فرش پر پڑی تھی گلہ ریف کر ترلوک کور کی حتیہ انجام دی گئی تھی پولس نے سب سے پہلے بزرگ ترلوک کی باڈی کب سے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیجی پھر سراغ ثبوت اکٹھا کر جلد خلاصے کا دم بھارا اندر دودھیا آیا اور اس نے بتایا کہ کوئی کھولنے را دروازہ محلک کے لوگوں نے دیکھا ان کو بلت حالت میں گلہ ریت کا حتیہ کی گئی ہے ایسا دیکھا گیا اس میں جو تحریر پرابت ہوئی ہے انہوں نے حتیہ کی تحریر دی ہے اور جو پتا چلا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا کہ ان کا کچھ کمیٹی سے سمبندھت کچھ کاروبار ہے اب پورے پرکن کو پی ایم کراتے ہوئے سنگار ملیا جا رہا ہے جانت کر تھی ہی کر رہا ہے پولیسیا پڑتال کے دوران پتا چلا کہ صبح کے ساڑے سات بجے کوئی شخص پیسہ دینے بزرگ ترلوک کے گھر آیا تھا گھر کی دوسری منزل پر سو رہے اپنے بیٹے کو آواز دی نیم کی آگوش کا حصہ بیٹے نے ماں ترلوک کو پیسے لے کر رکھنے کی بات کہی اور پھر سو گیا لیکن جب پھر سے تھوڑی دیر بعد دودھ والا آیا اور دروازہ کھڑ کھڑانے پر کسی نے دودھ نہیں لیا تو دودھیا کو کسی انہونی کا شک ہوا اور جب دودھ والے نے اس تھانے نیوازیوں کے ساتھ مل کر گھر کے اندر دیکھا تو بزرگ ترلوک کی باڑی فرش پر پڑی دے سب کے پیرو تلے زمین کھزک گئی ساڑھے ساڑھ بجے کوئی تیاغین نام کا کوئی آدمی آیا تھا پیسے دینے کے لئے پندہ آجار پہ تو اوپر سوئے گا تھے پپو بھارا بھتیجہ مارا تو انہوں نے کہا ممی تم پیسے لے لو تو انہوں نے پیسے ممی نے لیے اور اس کے بعد پتا نہیں چلا اور پھر دودھی آیا اس کے بعد دودھ دینے والا تو انہوں نے دروازہ کھٹ گیا دروازہ بند تھا ایسے ہی تو دروازہ بند تھا تو پھر جب دروازہ اس نے دکھا دیا تو کھلاوا دیکھا کہ اندر ایک مہلا جو ہے رد مہلا 64 سال کے لگوہ وہ نیچے پڑی ہے اور اس کا مردہ ہو گیا پیڑت پریبار کے مطابق واردہ لوٹ پارٹ کے مقصد سے انچام دی گئی ہے گھر کے اندر رکھی قیمتی جویلری کیش لوٹا گیا ہے ساری علماریا لوکرز خنگالے گئے ہیں اور ویروز کرنے پر مزرگ تھر لوگ کو موت دے دی گئی لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جب گزرگ تھر لوگ نے ویروز کیا اور ان پر حملہ کر ان کی زندگی چھین لی گئی تو دوسری منزل پر سو رہے ان کے بیٹے کی کام تک آواز کیوں نہیں پہنچی گھر کے بھی تر اتنی بڑی واردات انجام دی گئی اور کوئی سن تک نہیں پایا پھلحال پولیس نے تحقیقات کی بات کہی ہے مگر لوٹ اور قطر کی واردات کے پیچھے کسی اپنے کے ہاتھ ہونے کی وہ بھی آ رہی ہے اب دل کا دل میرٹ سمجھا پلس موسیقی 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 موسیقی